بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج جی ہمارا لیکچر ہے جی یا اگلا ہمارا جو سیکنڈ لیکچر جو تیسرا لیکچر جو ہے ہم نے دو لیکچر اس سے پہلے پڑھے ہیں فشز کے اوپر یہ آج کا ہمارا جو تیسرا لیکچر ہے وہ ہے جی کلاس میکزینی کے اوپر اور یا فشز کے اوپر ہم پڑھ رہے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے لازٹائی ہم نے بڑھا تھا 25 سلائٹس سکس سلائٹس پڑھی تھی اس سے آگے آج ہم نے سٹارٹ کرنے یہ آج کا ہمارا لیکچر ہے جی اس کے اوپر کلاس میکزینی کلاس میکزینی کیا ہے تو اس کے اندر یہ اگلی کلاس ہے اسی اگنیتہ کے اندر جو میں دو کلاسز آتی ہیں اس میں سے جو آپ نے یہ قول کیا ہوگا یہ ہم نے لازٹائی ہم نے بڑھا تھا ایگنیتہ اس کے اندر دو طرح کے اورکانیزم آتی تھے جول آئی اس پیش ہے اور اسی کے آگے ہم نے ایک کلاس ہم نے یہاں سے سٹارٹ کرنا تھا کلاس میکزینی نہیں کلاس میکزینی کے اندر جاتے ہیں ایگ فشز آتی ہیں اس طرح کیس کا سٹرکچر ہوتا ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا اور یہ سکی ونجر ہیں سکی ونجر میں جو کچھ تو موسٹلی ڈیڈی چیزوں پر کھاتے ہیں فشز اور کوئی بھی ایگنیل جو ڈیڈ ہوکے اوشین کے بوٹم کے اوپر بیٹھ جاتا ہے گل جاتا ہے تو وہاں پہ یہ اوشین کے بوٹم میں وہاں پہ یہ فیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ اینیلیٹس کے اوپر ملس کے اوپر کرسٹیشن کے اوپر اور ڈیڈ اینڈ ڈائنگ فش کے اوپر بھی یہ فیڈ کرتے ہیں ان کے اندر جو سنس آف سمیل ہوتی ہے وہ آپ کہہ لیں کہ وہ یا ٹچ کی جو سنس ہوتی ہے دونوں بڑی ڈیویلپ قسم کی ہوتی ہیں کیوں یہ کہ بلائنڈ زیادہ ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی انسان کے اندر سمیل جو بلائنڈ انسان ہو اس کے اندر سمیل اور ٹچ کی سنس جو ہے بہت ڈیویلپ ہوتی ہے اس کے اندر بھی یہ جو سنس آف سمیل اور ٹچ ہے یہ بہت جو کہہ لیں کہ ویلڈ ڈیویلپ ہوتی ہے اور ان کے اندر پھر پینڈیجز بھی نہیں ہوتے اس کے علاوہ اس کے جو موت پارس ہیں موت پارچ yatã ہوسے ہیں اس کے جو موت پارٹ تھی ہیں وہ جو آپ کہہ لیں کہ اس کے ہوسکیں بدین ہیں کیوں کتابے پھر پت ہے اور اس کے جو موت پارٹ کے اندر ایک روز ہوتی ہے یہ آپ غور کریں اس کے اندر جو ٹیف ہیں یہ ایسے ٹیف ہیں یہ ایورسی بلٹی ہے یعنی کہ یہ باہر بھی لے آتا ہے ٹھیک ہے؟ ان کو باہر بھی لے آتا ہے یعنی ان کو باہر بھی نکال لیتا ہے اس طریقے سے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ باہر نکل ہوئے ہیں موت سے اس طریقے سے باہر بھی آ جاتے ہیں اور یہ اکثر جو ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کیا کرتی کہ یہ کسی جو مری ہوئی فش ہے اس کے اندر چلی جاتی ہے اس کے اندر کو اس کے اندر سے ہر شاہ کھاتی رہتی ہے اس کے اندر اگلس کے قلل اور پہلی کلاس ایک طرح میکزینی اور دوسری قلل سپیڈو مار بھی ہے اس کو ٹیرو مائزون ڈائٹس بھی کہتے ہیں ان کے اندر بھی جاؤز نہیں ہوتے کیونکہ یہ بھی ایگنیتہ کے اندر آتی ہیں اس کے اندر جو ماؤت پار ہوتے ہیں وہ سرگلر ماؤت پار ہوتے ہیں جیسے ایک سکر نما ماؤت پار ہوتے ہیں جن میں کافی سارے چوٹے چیز ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس میں پنل آئیز ہوتی ہیں پنل آئیز ایسی ہوتے ہیں یہ عام طور پر یہ دیکھنے کے لیے اور یہ جو ہیں اس پنل آئیز کے پیچھے اس کے ساتھ ایک بوڈی جوڑا ہوتے ہیں جس ہم پنل بوڈی کہتے ہیں اور پنل بوڈی جو ہیں ایک ہارم سکریٹ کا ہے جس ہم کہتے ہیں میلہ ٹونل میلہ ٹونل سے یہ اپنے سرکیٹ کی مریضم کو ایگلیٹ کرتے ہیں سرکیٹ کی مریضم کیا ہوتے ہیں دن اور رات کا پتہ چلانا کے ٹائم کا ساب لگانا ٹائم کے ساب سے جو ہیں تو اس ساب سے یہ پنل آئیز ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں تیسری آئیز بھی ہوتی ہے جس کو ہم جس کو یہ اورینٹیشن کے لیے دیکھنے کے لیے آپ کو یہ یوز کرتی ہے یہ جو ہیں اس کے اندر جو ہیں persistent notocard ہوتی ہے یہ آپ کو notocard نظر آ رہی ہے یہ موجود رہتی ہے اس کے اندر اور اس کے اندر cartilaginous cartilaginous ایک سمجھ لیں کہ connective tissues ہوتی ہیں یہ جو کہ bone سے نرن ہوتی ہیں یعنی کہ ایک تو ہوتی ہے na bone bone ہوتی ہے hard مگر جو cartilaginous structure ہوتا ہے وہ bone سے کم hard بھی ہوتا ہے اور flexible ہوتا ہے جو کہ bone ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ flexible نہیں ہوتی جبکہ جو cartilaginous جو endoskeleton ہے اس کا وہ جو ہے وہ سوڑا flexible ہوتا ہے یہ موو کر سکتی ہے اپنی بارڈی کو یہ 2 median fins ہوتی ہیں اس کے اندر اور no appendages بھی نہیں ہوتے ہیں اس کے اندر fade appendages بھی نہیں ہیں 2 chambered heart ہیں اس کے علاوہ اس میں blood کے اندر specialized cell ہوتے ہیں blood کے اندر اس کے لیوکو سائٹس nucleated erythrocytes اس کے بارڈی کے اندر ہیں figmented cells جو پائے جاتے ہیں اس کا یہ دیکھیں کہ یہ mouth part ہے یہ سائیڈوں سے اس کے یہ lips ہیں ٹھیک ہے اور یہ درمیان میں آپ کو یہ teeth نظر آ رہے ہیں اس کے یہ teeth ہیں اور یہ درمیان میں ڈنگ ہوتی ہے یہ ورسی بھائی اس کو اندر بھی لے جاتی ہے باہر بھی لے جاتی ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ زیادہ تک fresh water میں پائی جاتی ہے یہ lambre fish جو ہیں کہاں پائی جاتی ہیں fresh water میں بھی اور marine water میں بھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہیں یہ filter feeder ہیں filter feeder میں ان کے جو larvے ہیں وہ filter feeder ہیں اور یہ جو adult ہیں وہ کیا کرتے ہیں filter feeder کا مطلب کیا ہے کہ یہ bottom میں آپ کو سینڈ کے اندر دبا کر رکھتی ہے ٹھیک ہے تو وہاں سے جو چیز ان کے اوپر گرے گی یا پانی کے اندر جو نیوٹرینٹس بغیرہ ہمیں کو یہ filter کرتے رہتی ہے کیونکہ اس کے اندر گلد بھی موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ وہ پانی پیتے رہے گا اس میں سے جو پود ہوتا اس کو filter کر لیں گے یہ larvے کرتے ہیں adult کیا کرتے ہیں وہ fishes کے اوپر feed کرتے ہیں fish کے اوپر کیا کرتے ہیں feed کرتے ہیں parasite ہوتے ہیں سک کرتے ہیں اس کی باڈی کے ساتھ اپنے آپ کو انتی جو ہوتے ہیں سکر لائک ہوتے ہیں یعنی کہ اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں اور یہ پھر فیشز کو ڈیمج کرتے ہیں یہ پیرا سائٹ کے دور پر اس کے علاوہ اس میں salivary glands بھی یہ جس کے lips ہیں نا اس کے اندر salivary glands بھی ہوتے ہیں اور salivary glands کے میں انٹی کوارگونٹس کریشن بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور انٹی کوارگونٹس کریشن کا مطلب کیا ہے کہ جو خون کو جمنے نہیں دیتے ہیں جس کو پریے کا بہت ہے نا پریے اس کے blood کو جمنے نہیں دیتے ہیں ایس طرح کی پروٹین ہوتی ہیں یہ دیکھیں کہ adult جو ہیں میں نے کہا اس طریقے سے بڑھا ہوتا ہے یہ اس کی مارفالوجی دکھائی گئی ہے یہ فنز ہیں انٹیریر ڈالسل فن ہے پوستیریر فن ہے کارٹل فن تیل ہے یہ اس کا ٹرنک ہے یہ گلد ہیں ایک روز یہ ہیڈ ہے یہ اپنے بوڈی کو اس کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اور اس کا یہ دیکھ لیں اس کو جوڑ لیتے ہیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے وہ فیش موک کرتی رہے یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ موک کرتا رہے گئے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جو ہیں وہ انٹی کونگرینٹس کریشن سکریڈ کا جس سے اس کا بلڈ بھی نہ ہو سکتا نہیں کرتا ہے یہ دیکھیں یہ گیم یہ تیت اور یہ سائٹوں والی اس کی جو ہیں جیس اور اندر میں اس کی جو ہے ریفریکٹی بس تانگ ہے جس کے طرح یہ اس کو کٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا لائک سیکل ہے آپ اس کا لائک سیکل بھی بنا ہوئے مگر یہاں سے آپ تو تھوڑا سمجھنا ساتھ ہو جائے گا یہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی یہ ایڈالٹ ہیں یہ بارہ سے چودہ مہینے تک فیڈ کر لیتے ہیں فیشز اوپر یعنی یہ اور فیشز کے درمیان ایک لیمپرے جو ہیں تیس چالیس پاؤنڈ جو ہیں چالیس پاؤنڈ تک فیشز کو کہہ لیں کہ ڈسٹروئی کر دیتی اتراف کر دیتی تو جیسے ہی یہ بارہ چودہ اٹھوارہ سے اٹھارہ مہینے تک فیڈ کر لیتے ہیں تو یہ آپ سٹریم میں آ جاتی ہے یعنی کہ پانی کے اوپر والی سائیڈ پہ آ جاتی ہے یعنی کہ جو فریش وارٹر جو جیلیں وغیرہ ہوتی ہیں نا تو جیلوں کے ساتھ آپ سے دیکھا ہوگا کہ جو اپر سٹریم میں آکے اپر سٹریم میں کیا آکے سب سے پہلے اپنا نیسٹ بناتی ہے نیسٹ میل ایسی جگہ پہ جو ہے ایسی جگہ پہ جہاں پہ ایک سٹون ہونا ہو تو یہ سٹون تو بڑا موگ کرتی رہتی ہے اور موگ کر کے اس طرح کا ایک نیسٹ نواز سٹکچر بناتی ہے کیا بناتی ہے نیسٹ نواز سٹکچر بناتی ہے اور جیسے ہی اس کا نیسٹ بن جائے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو فی میل ہے وہ اپنے ماؤت کو ایک سٹون کے ساتھ ماؤت کو اٹیج کرنے میں اس کی خلپ کرتے ہیں مگر جیسے ہی فی میل جو ہے وہ اٹیج کر لیتی ہے ماؤت پار کی ہے اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ میل اپنے باڈی کو فی میل کی باڈی کی جو جو ساتھ ہے اس کو لپیٹ لیتا ہے ساتھ لفظوں میں کہا ہے اسے ہی لپیٹ لیتا ہے جیسے ہی لپیٹ لے گا اور اس کو پریس کرے گا پریس کرے گا تو اس کی باڈی سے جتنی اڈے ہوگی باڈی کے اندر اڈے ہوگی رہا بنے ہوتے ہیں وہ سارے بہار آجاتے ہیں اور اس طریقے سے میل بھی اپنے سپنوز ریلیس کرتا ہے اور ان کی ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن ہوتی ہے جب ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن ہوتی ہے تو فرٹیلائز ایک یہ سٹون کے اوپر کیا ہو جاتی ہیں بجری بغیرہ میں پتھروں بغیرہ میں کیا ہو جاتی ہے یہاں پہ سٹل ہو جاتے ہیں اور ان میں سے کچھ ہفتوں بعد ان میں سے لاروے نکل آئے ہیں اس شکل پہ ٹھیک ہے اب لاروے نکل آئے ہیں اب لاروے کیا کہتے ہیں یہ ڈاؤن سٹریم گو کرتے ہیں یعنی کہ اپر سرفیس سے پانی کے اوپر والی سرفیس سے نجلی یہ باٹم پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور باٹم میں آکے اپنے آپ کو سینڈ کے اندر مٹی کے اندر اپنے آنکھ بنا لاتے ہیں یعنی یہ اس طرح کی نالیاں منہ لیں گے یعنی اپنی باٹی کو سینڈ کے اندر دکیلد کے سارا جو ہیں وہ سینڈ کے اندر صرف ماؤت بار نکال لیں اور نکال کے پانی کو فلٹر کرتے رہے ہیں اور اپنی فود لیتے رہے ہیں اور یہ مٹی کے اندر کتنے رہتے ہیں؟ فیکماً تین سے پانچ سال تک ٹھیک ہے کتنے عرصے تک رہتے ہیں؟ تین سے پانچ سال تک ٹین سے پانچ سال کے عصر میں اس کا جو ہے جو ہے مہموب میٹا ماغ کرسل کرتا ہے یعنی کہ سائز میں بڑھتا ہے انٹریز ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ساری چیززori والی آنی ہیں وہ ساری آجاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے اب جو ہے یہ اڈلٹ بن گیا ہے اڈلٹ بننے کے بعد یہ تین سے پانچ سال کے بعد وہ جو لارو ہے وہ یہاں سے کیا ہوتا ہے نکل آتے بار اور ایڈلٹ بن کے اور جب ایڈلٹ بنتا ہے تو پھر جو جتنی فشز ہوں کہہ رہا ہے جتنی اسے ملتی ہیں ان کو ڈونڈ ڈونڈ کے ان کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیج کرتے ہیں اور اس سے اکراب لیتا رہتا ہے ایک جب فش مارے جائے اکراب ہو جائے ہی کا اس کا سارہ اس نے کھا بھی لیا تو پھر جوہیں اسے سک کر لیا ہر شے تو پھر دوسری فش پہ اس طرح دیسری فش اس طریقے سے یہ بارہ سے پندر اٹھارہ مہینے تک اس کا ڈرٹ ہے وہ فیڈ کرتے ہیں تو جیسے ہی فیڈ کر لیتے ہیں تو اس عرصے کے دوران ایک جو لیمبرے فش ہے چالیس پاؤنڈ آپ فش کو بلدائی کرتی ہے ان کے کھاتی ہے اب جیسے ہی ہے اس کا بارہ اٹھارہ مہینے کا وہ ایک پیریڈ بورا ہو گئے یعنی کہ اب سمجھ لیں کہ اس کی اچھی خاصی مر ہو گئی اب کیا اسے پتہ ہے کہ اب مہینے مرنے اس مرنے سے پہلے کیا ہے کہ وہ موگ کر کے اب سٹریم آ جائے گی ہے اب سٹریم آ جائے گی پانی کی اوپر والی سرکس میں اور اسپیشلی کوسٹر ایلیم میں جہاں پہ ساتھ زمین لگتی ہو اس کے ساتھ کی جو جہاں پہ پانی کم شیلوت ہے وہاں پہ چلے جائے اور وہاں پہ جا کے اپنا نیسٹ بناتی ہے پھر سے اس کا سرکل جو ہے وہ دوبارہ چل پڑتا ہے اس طریقے سے تو یہ اس کا سرکل ہے یہ آپ کی بھوک کے اوپر بھی بنا ہوا ہے پہی نمبر 328 کے اوپر مگر وہ آج جانا اچھا نہیں بنا ہوا ہے خود سے شہر آپ کو سمجھا جائے اس لی میں نے ساتھ میں یہ اٹیج کر دیا اب کئی ہے کہ اس کے بعد یہ سارا میں نے بتا دیا اس کے جو LARWIT ہے یہ جو لاروی بناتے اس کو ہم MOC8 لاروی کیا کہتے ہیں MOC8 لاروی اور یہ بات میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میٹا مانپ وا erkennen کیا اور میٹا مانپ واپسز کرنے کے دران اس سارے پیریٹ کے دران کیا ہوتا ہے کہ یہ ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کا سائیکل جو ہے آپ کی بکٹوپر بنا ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ماؤک بھی اس کے بعد میں ڈیویلپ ہوتا ہے ٹھیک ہے سٹیج کے اندر تو اس طریقے سے یہ برو نظر آتی ہیں یہ اس طرح کا آپ کی بکٹوپر بنا ہوا ہے اب یہ ہے یہ کمپیرزن رکھا ہوا ہے یہ آپ کی بکٹوپر بھی موجود ہے کہ یہ کمپیرزن کیا ہے یہ جو ہیں پیش میں کیا ہوتا ہے کہ یہ پیراسیٹک ہوتے ہیں پیراسائٹک ویٹی بریٹس ہیں یہ ویٹی بریٹس نہیں ہے کیونکہ ان کے اندر اینڈوسکیلٹن نہیں ہوتا اور یہ پیراسیٹک بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ان کے اندر جو ہیں جو جو وینٹرل جارلیت ماؤک بات ہوتے ہیں اور یہ ایک سکشن کپ نماؤک گول سا کپ نماؤک سٹکچر بناتا ہے جو اپنے جو اپنے ماؤک کو پریے کے ساتھ رہج کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور سپائی شیپ ایک تم نماؤہ ہوتی ہے جس کے پر ایچری پیش کے اندر تراغ کرتا ہے اور اس کے پر اکنے یہ ایک کہہ لیں کہ کپ نماؤک سٹکشن کپ نماؤک نہیں ہوتا نقصان کھاتے ہیں ان کے اوپر یہ فیڈ کرتے ہیں تو اس طریقے سے یہ کس کے اوپر فیڈ کرتے ہیں یہ ڈیڈ اور ڈائنگ فیش چھوکر اور کچھ چھوٹے چھوٹے ان ورٹی بریٹس کے اوپر جیسے ہم نے بڑا تھا ملاسک ہو گیا انیلیڈز ہو گیا مگر موسٹی یوں ہیں یہ ڈیڈ چیزوں کے اوپر فیڈ کرتے ہیں اس کے ہم اس کو سکرونجز کہتے ہیں تو یہ سیون پیرز آپ گلز کے طور جو رسپائر کرتے ہیں اور یہ صرف ایک پیر آپ گلز کے طور پر یہ جو ہیں یہ رسپائر کرتے ہیں یہ ان میں سیپریٹ ہے میل سیپریٹ ہوتی ہے اس میں دونوں چیزیں ایک ہی ایک ہی اور جو انڈویجیویل اینوس کے اندر ہوتی ہیں یہ پیر کے پانی کی اوپر والی سرفس میں آتے ہیں جب انہوں سپیننگ ہوتا ہے انڈے دینا یعنی کہ یہ انڈے دینے کے لیے پانی کی اپ سبکریم آتے ہیں کی طرف آتے ہیں اور یہ جو سپیننگ جب انہوں نے انڈے دینے ہوتے ہیں تو یہ سی پلور کی طرف جاتے ہیں یعنی کہ سی پلور کی طرف جاتے ہیں اس کی جو بارٹم میں جاتے ہیں ان میں فرٹیلائیز ایک ہوتے ہیں وہ ڈیویلپ ہوتے ایمو سی ایٹ لاروے بنتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ پلانکٹن کو اوپر فیڈ کرتے ہیں اور ہم نے پڑا کیا بھی لیپرنگ کے اندر کے ہوں فیلٹر فیڈر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور بات ہوں بلکہ وہ جو بنتا ہے وہ پورا فیش ہی ہوتی ہے جو انڈے سے نکلتی ہے نا چین وہ نکلتی ہے وہ کیا کہہ لیں کہ پوری فیش ہوتی ہے وہ سائز میں بڑھتی رہتی ہے اور بعد میں اسے انڈے رہتی تو اس میں اس کے لاروانی کہتے ہیں تو یہ انڈر ہے یہ بھی ڈیفرینسز لکھے گئے ہیں اس کے اندر کون سی ڈیفرینسز ہیں وہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھنا چاہیں تو یہ تھوڑا سا اور پتہ چال جائے گا جیسے آئیس میں ڈیجنریٹر پیرز آپ آئے ہیں اس میں فنکشنلز آئیس کہ یہ اس میں لیکن دونوں کا یہ ہے ایک فش کا ہے اور یہ لہرگرہ تھکہ یہ پری ناوٹی برے نہیں ہے یہ پری میٹی برٹی بریٹ میکنین پری بے سپیڈو مارکی ہے تو یہ اس کے ہیں یہ پورلی ڈیویلسگا ہوگی ہے اس میں اچھی ڈیویلسکی سکل جو کھوپڑی ہوتی ہے یہ مریم میں ہوتے ہیں یہ مریم اور فریش وارٹر دونوں میں ہوتے ہیں یہ سکی ونجلز ہیں یہ پیراسیٹک ہیں کی کہ یہ بائی سیک اور فیلٹر پیڈر بھی وہ بائسیکشول ہیں جس پوشی رومتا ہے سلایوری گراہنج نہیں ہوتے whniہ میں مجھوز ہوتے ہیں lleس طرح کی مرتن کی سکین نہیں ہوتے سلپری سکین نہیں ہوتی اس میں ترمینال ماؤھ میخواağıенти گا اس میں فنشنل دائی پہنچ پہنچ میں ایک ایک اس کے علاوہ یہ ایک اور پرک لکھا ہوا ہے کچھ تھوڑے سے ان میں ایموسییٹ لاروہ ہوتے ہیں اس میں لاروہ ہوتا ہی ہے اس میں ڈریکٹ ڈیویلمنٹ ہوتی ہے یعنی اس میں مختلف چینجز آتی ہیں میٹا مارک مدلز ہوتی ہے یہ مہرین اور پریش میں ہوتے ہیں یہ صرف مہرین میں پائی جاتے ہیں یہ موسٹی پیراسیٹک ہیں یہ سکننجر ہیں یہ بلٹر پیڈر نہیں ہے یہ کچھ فرق ہے یہ سارا تھا ایگ نیتہ ایگ نیتہ جو جال اس پیشلز ہوتی ہیں اس کے مطلب یہ نیتسو سونگ یہ ہم دوسری جو ڈوییزن ہیں دوسری طرح کی جو پیشلز ہم نے پڑھی تھی وہ ہیں نیتسو سونگ ان کے سب کے اندر جوز ہوتے ہیں یہ جوز اور یہ ویٹی پریٹس ہیں ان کے اندر اور کچھ کریکٹرز ہوتے ہیں پیرڈ اپینڈیجز جس کو ہم نے کہا رہا تھا کہ پیرڈ نورکلز بھی ہوتی ہیں اس میں پائی گل سلیٹس بھی ہوتی ہیں اس کے اندر آرٹیلیٹڈ گل آرچیز بھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ ٹو سیٹس اپ پیرڈ اپینڈیجز ہوتی ہیں اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے کان کے اندر دو سیمی سرکولر ڈاکٹس ہوتی ہیں اس میں تین سلس جو تینہ ورڈیپریٹس اس میں تین ہوتی ہیں نیتسو سونگ کے اندر اس کے اندر دو میجر ڈیویلمنٹس ہیں پچھلے کی ایک میں تھا کہ اس کا دو میجر ڈیویلمنٹس ہیں اس کے اندر جو ہے اس کے اندر ایک لئے جوز بنے ہیں کہ یہ دیکھیں مکلی فشیز کے اندر آپ جوز ہیں اس میں جو ہی ہے اب اس میں کیا ہے کہ اس میں بنے ہیں پیڑ اپنڈجز بنے ہیں پیڑ اپنڈجز جو ہیں یہ پسٹ ایسی کراس ہے سپر کراس ہے نیسو سٹومیٹا جس کے اندر ہی ہے یہ پیڑ اپنڈجز ہوتے کون سے ہیں پیڑ اپنڈجز اور دوسرے پیلوک فن آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں نیچلی سائیڈ پہ یہ بھی دو ہوتے ہیں اور یہ پوستیریرلی موجود ہوتے ہیں مگر یہ پوستیریرلی موجود ہوتے ہیں ان کا کام جو ہے فش کو اس کے اندر روپ موڑنے میں اور اس کی رفتار کو بڑھانے میں یہ ہیلپ کرتے ہیں اور اپنی در اپنڈجز کو موڑنے میں کی گئے تو یہ کام آتے ہیں تو یہ پیڑ اپنڈجز جو آپ نے پچھلی دو فشز دیکھنی ہیں دونوں کلاسز دیکھیں سب کلاسز ان میں ایسا کوئی دریکٹرز دیکھنی ہیں یہ ان کے اندر کریکٹرز ٹکس ہیں اور یہ موسٹی یہ جو موجودہ فشز آپ دیکھتے ہیں جن کے اندر ہڈیاں بائی جاتی ہیں تو یہ وہ والے موجود ہیں تو یہ ان کی انسیسٹرز کا دیکھ لیں کہ ان کے اندر جوز کیسے بنے تو یہ جاز ہے یہ جب سے بنے تو سب سے پہلی کلاوز بن ٹھیک ہے؟ فلیکو ڈام اور اس سے پہلے بھی اس فلیکو ڈام اس نظروں جوالس تھی فلیکو ڈام پہلی کلاس ہے جس کے اندر یہ جبڑے ڈویل ہوئی مدر یہ عبود سنگھٹ ہوگی اس کے بعد ریف یہ پہلی کلاس آتی ہے کون ریک ٹیس یہ پہلی کلاس ہے اس کے بعد دوسری کلاس آتی ہے سب کلاس جو ابھی ہم پڑھیں گے آس ٹی ایک ٹیس یہ دوسری کلاس ہے اس کے بعد لوگ ٹیم ہیں پھر اسی سے جو انہیں ٹیکٹرہ بھولٹ بنیس میں سب سے پہلے ریفنز آتی ہیں اور اس کے اندر دو تین چیزیں آتی ہیں ریفنز لنگز پیش اور سیلوکینس ٹھیک ہے یہ تین چیزیں اس کے اندر آتی ہیں اس کلاس کے اندر آس ٹی اچ ٹی ایس ٹھیک ہے اور اس کے پاس جو ہیں یہ آگے پیلی پیلی ڈسٹی یہ جو ہیں یہ ایکس ٹنکٹ ہو گئی ہیں اور اسی سے آگے پھر ٹیٹرہ بھول میر کے جو ڈرسٹیل آرگنزم ہے وہ بنی ٹھیک ہے تو یہ آگے سے اس کی ڈویژن بھی دے لیں جنیتا سٹون کی تو اس میں پلائپوڈرمی ہے یہ امریکہ ایکس ٹنکٹ ہو گئی ہے اور اس کے بعد پہلی کلاس ہے کون ڈری ایک تھائیس ٹھیک ہے اس میں دو کلاسس تھی اللہ سمو برانچی ہے اور گولو سے پہلی ہے اس کے علاوہ جوہیں آس ٹی ایس ٹی ایس یہ آپ کی کتاب کیوں پر آپ گوھر کریں نا جس کا انہوں نے اس کی ایٹمالوجی بھی لیکی ہے ایٹمالوجی ہوتے ہیں کہ اس کو پڑھتا کہتے ہیں آس ٹی ایک تھائی اس اس طرح جوہیں اس کو پڑھنا ہوتے ہیں تو اس میں ایکنٹ ایکنٹ تھوڑی ہے یہ جو ہیں پہلی کلاس ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ سار کوپ تہری کی اس کو پڑھ لیں ایک تین نو پہری کی سار کوپ تہری کی یہ جو ہیں تین کلاسے ہیں اس کے اندر ان کا ڈیفرنس ہے یہ میں نے پہلے ابھی بتا چکا ہے اگنے تھا اور گنیسوسکروم کا ڈیفرنس ہے یہ اس کے ہے چھوڑا سا وہ دکھائی ہے ڈیاگرام کی اس طریقے سے سب سے پہلے ورٹیبریٹس اگنے تھا جو جو آلس فش بنی پھر ساگے گنیسوسکروم بنی گنیسوسکروم میں سب سے پہلے یہ والی کارٹیلیس فشز بنی اس کے بعد یہ دوسری کلاس جو ابھی ہم نے پڑھی ہے یہ بونی فشز بنی پھر اس کے بعد جنہیں اس کے آگے مزید سب کلاسز بنی اور اس کے اسی طریقے سے یہ ساکتا ہے یہ دو کلاسز جو ابھی میں نے اس سے آگے مزید کلاسز ہیں سب کلاسز اور کہلیں گے یہ جو ابھی ہم نے ساری پڑھی ہیں اس کو ہم ایک اے کر کے ڈسکرز کرتے ہیں سب کلاسز کو ان دو کلاسز کو پھر اس کی دو تین کلاسز ہم سب کلاسز کو ایک اے کر کے پڑھیں گے سب کلاسز میں پڑھنے سے پہلے جو ہیں آپ آجیں سب سے پہلے جو ہیں جو ہم نے آج کلاس پڑھنی جو ہے فلیکوڈم فلیکوڈم یہ جو ہیں ایسی کلاس ہے یا آپ کے در آئی کلاس میں نہیں لکھی ہوئی آپ کے بوکس میں نہیں لکھی ہوئی مگر یہ موجود ہے اسی لئے تو یہ کونسی فشز تھی کی ارلیس گنیسسوں سے یہ جارڈ پیشز تھی یہ جو ہیں فلیکوڈم کے بعد ڈیویلپ ہوئی یعنی کہ اس سے پہلے آپ نے ایک کلاس پڑھی کی آسٹر اکوڈم وہ شروع میں ہم نے سٹارٹ میں پڑھی تھی وہ بھی ایکسٹنکٹ ہوگی ہیں اس کے بعد یہ ڈیویلپ ہوئی ہیں یہ ہیں فلیکوڈم تو یہ سلورین پیریڈ میں فلیکوڈم پیریڈ کے اندر اور کاربونی پیریس کے پیریڈ کے اندر ٹیم سو پچاس ملین یورس بیور یہ ڈائی ہوگی ٹھیک ہے اور یہ جو یہ پسٹ نون فشز تھی جن کے اندر جوہرز ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے جو ہمیں ملتے ہیں نا کہہ لیں کہ جو پوسلز ملیں ان میں سے ہمیں پہلے پتہ چلے گئے یہ سب سے پہلے دنیا میں یہ سب سے پہلی فش تھی جن کے اندر جوہرز ہے ٹھیک ہے مگر ان میں جو ٹیتھ نہیں تھی بلکہ ان کے اندر بلکہ بونی پلیٹس تھی اچھے قسم کے ٹیتھ نہیں تھی جو موجودہ فشز کے اندر ٹیتھ ہوتے ہیں وہ نہیں تھی بلکہ اس کے اندر صرف بونت ہوتی تھی جہاں پہ ٹیتھ کی جگہ جن کی وجہ سے وہ اپنے شکار کو چیلتی باڑتی تھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ڈیوونیل پیریڈ میں میں نے کہا یہ پائے جاتے جار سو ستارہ سے لے کے دین سو چہون ملین پیچاتی سو چہون کئی جگہ میں آتا ہے کئی جگہ دین سو پچاس آ جاتے ہیں ملین پیلے پہلے کیا ہوگی اکسٹنگٹ ہوگی دنیا سے نہ فیاد ہوگی یہ اس کا سٹرکچر تھا اور اس کا جو انٹیریئر پارٹ تھا یہ بون تھا یہ بون والا ہی تھا ٹھیک ہے اور یہ سارا بون سے بنا ہوئے تھا یہ دیکھیں کہ یہ سارا بون کا پارٹ ہے اور اس میں یہ دیکھیں کہ یہ ٹیتھ کی جگہ بون تھی ہیں وہ ٹیتھ نہیں ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کینکھوڈین یہ بھی ایک 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 سٹنگٹ کلاحات ہے یہ اس کے بعد ایک سب کلاحات ہے پہلے اور اس کے بعد ہم نے پڑا جو اور دیسری جو ہے کینکھوڈین یہ ایسی کلاحات ہے یہ بھی ختم ہو چکے ہیں یہ ان میں کہیں سارے پیچر بونی پیشز والی بھی اور ٹارٹی ایسی پیشز والی بھی تھی یہ شارک سے ملتی تھی ٹھیک ہے یہ شارک سے ملتی تھی مگر اس کی جو اپی ڈرمس تھی جو اوٹر سکن تھی وہ ریم بوائیڈ پلیٹ پلیٹ سے کور تھی یعنی کہ پلیٹ پلیٹ سے بنے وہ سکیل تھی جو کورتے ہیں یہ سب اسے کہہ لیں کہ پورڈ جاز پیشز ہیں یہ بھی ٹھیک ہے تو یہ بونی پیشز کی جو ہرکارڈ ملتا ہے یہ اس کی تصویر ہے یہ بیل ایکشلی یہ بیل جیسی اس کی بوڈی تھا یہ رکھیجی اس کی ایکشلی یہ بوڈی تھا اس میں بھی انٹیریر جو تھا یہ آپ دیکھیں یہ بون سے بنا ہوا تھا مگر اس میں یہ ٹرو قسم کے دانس پر ٹیتھ یہ تھے پلیکو ٹام نے آپ نے پڑھا کہ دانس نہیں ہے ٹیتھ نہیں ہے اس میں ٹیتھ بھی تھے ٹھیک ہے تو یہ اس کی خوبی تھی اس کے علاوہ انٹھوڈیم میں اس کا ہیڈ اور جو میں نے کہا کہ جو اس کی جو فرنٹ سائیڈ تھا بوڈی کا وہ پروٹیکٹر تھا ڈرمل آرچل سے یہ جو ڈرمل پارٹ ہے اکلا پارٹ ہے یہاں سے یہ سارا بون کا بنا ہوا تھا اور اس میں کیا تھے یہ جال تھے اور جال کے اندر ٹیتھ پیچھے یہ جو ہیں انٹھوڈیم ہے تو اس کے اندر کارٹیلی یہ سکلٹر تھا مگر اس کے جو فنز تھے اس میں جو فنز کی بیس کے اوپر چھوٹی سی گون بھی رکھتی ٹھیک ہے تو یہ اس کے جو فنز جو بون بھی تھی مگر صرف بیس میں تھی جو آج جو ہم فنز پائے اس کے علاوہ انٹھوڈیم کے اندر ہیڈرو سیرل کارٹل فنز تھے یہ سیلونین پیریڈ سے لے کے پرنین پیریڈ تک پائے جاتے ہیں یہ فریش وارٹر اور مہرین وارٹر دونوں میں پائے جاتے ہیں یہ میں نے کہا تھا کہ یہ لیونین پیریڈ میں جا کے ڈومینٹ تھیں اور ہر کارٹل فنز پیریڈ کے اندر جا کے ختم ہوئے تو یہ ان کا بلیکوڈا اور پھر انٹھوڈیم کا لکھتا ہوئے اس میں وہ فشیز ویس آرمند ہیڈ یعنی کہ اس کے اندر جو تھا آرمند ہیڈ تھا یعنی کہ یہ سارا ہیڈیوں سے بنا ہوا ہے ہیڈ تا اس کے اندر جو ہیڈ تھا اور سپائنی یہ سپائنی فشیز تین کے اندر سپائنز بگیارا تھے یہ لیچی دیر سائیڈ پہ دیکھیں اور اندر سپائنز کے اندر ایکشلی بونس تین کافی سارے سپائنز ہیں تو یہ جو ہے یہ کارگونی تیریرس میں جا کے ایکسٹینٹ اور اندر بھی تین سو ساٹھ ملین یا جیر یہ بھی آرمند کیوں ہیں یہ اس کے ساتھ میں کارگونی تیریرس کے ساتھ ملین یا جیر اگو پھر ایکسٹینٹ ہو گئی ختم ہو گئی جائز ہو گئی اس کے بعد جو موجودہ کلاس ہے یہ پچھلی اور یہ جو ابھی ہم نے پڑے ایکسٹینٹ ہو گئی ہیں اس کے بعد ہماری جو مین کلاس آتی ہے کونڈ ریک تھائی اس اس کو پڑتے ہیں تو یہ کارٹیلیجنل سپیشل ہے کارٹیلیجنل سپیشل کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر ہیڈیاں نہیں ہیں مگر ہیڈیوں جیسا سکرکچر ہے کارٹیلیجنل سپیشل سے بنے ہوئے کارٹیلیجنل ہوتے ہیں اور وہ فلیکسیبل ہوتے ہیں جو بوند ہوتی ہے وہ فلیکسیبل نہیں ہوتی کارٹیلیجنل سپیش کہتے ہیں اس کا سکرکٹیلیجنل اس کا بنا ہوئے ہیں اس کے اندر مووویبل جوز دیں اور ان کے اندر ویلڈ ویلڈ قسم کے جو ہیں ان کے اندر ٹیز بھی پائے جاتی ہیں اور اس کے اندر اس کی جو سکن ہوتی ہے وہ سینڈ پیپر کی طرح کی ہوتی ہے سینڈ پیپر آپ نے دیکھا ہے نا جس کو مردو میں ہے یا پھجابی کا پر ایک معالمی کہتے ہیں یعنی کسی چیز کو ملائی کرنا ہونا تو اس کے لیے آپ سینڈ پیپر لے دیا ہے جیسے لگڑی اگرہ ملائی کرنا بھی سینڈ پیپر سے کرتے ہیں کیونکہ وہ سینڈ پیپر جو ہے اس طرح کیسے سکین ہو دیا ہے کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں ہیڈیوں سے بنے ہوئے سکین ہوتے ہیں وہ ہمیں آپ کو دکھاتا ہوں سکین ہوتی ہے تو یہ اس کے کریکٹرسٹیکس ہیں جو آپ کی بوکس میں منشن ہیں کہ اس کے اندر کارٹیلیجنل سکین ہوتا ہے یہ شارکس ہیں اس کے اندر ریڈ فیشز ہیں اور دیساری چیزیں ہیں سٹنگ رہے ہیں ریز ہیں جتنی بھی سکیٹس ہیں سکیٹس ہیں وہ ریز سے ہی ملتی ہیں تو یہ سکیونجل بھی ہیں ڈیٹ چیزوں پہ بھی فیڑ کرتے ہیں یہ شارک دیکھتے ہوگی کہ کوئی بھی بڑی بیل مر جائے جو بہر ہی وہاں پہ پہنچ جاتی ہے اس کو کھا لیتی ہیں کوئی بھی فش مر جائے اس کو یہ کھاتی ہیں بڑی بڑی فش مر کی ہیں ان کو یہ پکڑ پکڑ کے کھاتی ہیں تو اس طریقے سے یہ مردہ چیزیں بھی کھاتی ہیں سکیونجل بھی ہیں اور لائی فشز کو بھی پکڑ کے کھاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ مہرین کے اندر پائی جاتی ہیں اور کچھ سے جو ہے پریش راٹر میں بھی ہوتی ہیں ان کے کاٹنے والے مہتھ پاٹ ہوتی ہیں اور ان کے اندر جو ہیں اس کے اندر ڈرمل پلیکوائیڈ سکیل ہوتی ہیں درمل پلیکوائیڈ سکیل ہوتی ہیں اس کی سکن کے اوپر ایسے سکیل ہوتی ہیں جس سے اس کی سکن جو ہے وہ سینڈ پر کھلائی یا وہ میں نے کہا رگمال کی طرح کی سخت سی لگتی ہیں اس میں اگزمپل کون کون سی ہیں اس میں شارکس ہوتی ہیں سکیٹس اور ریز یہ آپ میں تکیبند ملتی ہیں اس میں تھوڑا بہت بہت نیس پیس کا فرق ہوتا ہے اور ریڈ فش اس طرح کی ہوتی ہیں یہ ہیں یہ سکیٹس اور ریز ہیں یہ آپ دیکھ سکتیں یہ سکیٹس ہے اور ایک ریز ہے یہ آپ کو نظر آئیتا ہوگا یہ ایک درر ihm conserv ہے یہ اس کی سکیٹس ہے اور یہ ریز ہے ٹھیک کہ selling یہ اس میں دیگئے اس کی آنکھوں کا تھوڑا سا درَفرنس ہوتا ہے پسasında میں دیفرنس ہوتا ہے کہirus میں یہ ل poison غ blankets نہیں ہوتے یہ ایک طب ظاہرہ کے عائلے ع -, م sm diamond یہ آگیا آگیا ابھی ہم نے جو ہے پڑھا الناس پڑھا oka درمی کے بعد ہم نے یہ گلاس پڑھی کون رکھ کی ہے یہ کلاس پڑھی اس میں آگے دو پھر سب کلاس میں لازمو پرانچی اور پولو سے پہلے ہیں یہ دو کلاسیت ہیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کرنی ہے تو اس میں سے سب سے پہلے جو ہیں ہمیں ڈسکس کرتے ہیں ہی کلاس مو پرانچی تو لازمو پرانچی جو ہے یہ ایک بڑی سی کلاس ہے اس میں جب میں آٹھ سو بیس کے راؤنڈ بورٹ سپیشیت ہیں ان میں سویم بلیڈر نہیں ہوتا سویم بلیڈر کا مطلب کیا ہے کہ ان کے اندر ایسا ایک بلیڈر ہوتا ہے وہ آگے جو بونی فیشز ہیں ان کے اندر ایک بلیڈر ہوتا ہے جس میں گیسٹ پر رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ خود بہت سویم کار لیتی ہیں اور خود بہت تیرمی لیتی ہیں اس کے اندر ایسا سپیکشن نہیں ہوتا اور یہ کارٹیلیج سکرٹن ہوتا ہے یہ اپنے بینے تیلے بتاہتے ہیں کہ موند نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ سے جس طریقے سے یہ موند نہیں ہوتا ہے یہ پلیٹس بھی ہوتا ہے جس کے اندر ایسا سپیکشن ہے یہ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ الاسمو ہے الاسمو بھی انپلیٹ میٹل اور برانچز بھی انگلز یہ ان کے اندر شارک ہیں تو یہ پلائکوائٹ سکیلز میں بھی چلک جا کرتا ہے کہ وہ پلائکوائٹ سکیلز ہیں یہ کیا ہوتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے اس کے ٹیتھ جس خڑیوں کے اس کے ٹیتھ بنے ہوتے ہیں اسی طریقے سے اس کی باڈی کے اوپر سکیلز بھی ہوتے ہیں جن پلائکوائٹ سکیلز کہتے ہیں اور یہ تھوڑے خدرناک قسم کی ہوتے ہیں تو یہ اس کے ایک دیمپل ہے یہ سکیٹ ہے یہ ریز ہے اس کے اوپر دیکھیں یہ فیمز بھی ہیں اس میں فیمز نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ شارک ہے یہ اور ریڈ فیش ہے اس کے اندر دوائی جاتے ہیں اس کا جو ایولوشن کے ہیں یہ شبت پہلے ہم شارکس کی بات کرتے ہیں اب اس میں ایک ایک چیز کو ڈسکاس کرتے ہیں شارکس کی بات کریں تو شارکس کبھیوں جو ہیں دین سو پچھتر مینین جیئرز اگو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جاکی ہے ایوالو ہوئی ہیں دونیویڈ کے ذرہا ہے ٹھیک ہے اور اس کی یہ اس کی ماتفالو جی ہے یا دورسل فن پسٹ اور سیکنڈ اور یہ کارٹس کلوک فن ہے یہ فیکٹورل فن ہے یہ آپ کو نظر آتے ہیں یہ اس کی گلنسلیٹس ہیں اس کی ماتفالو جی اچھا ہے اس میں سے سب سے پہلے ابھی ہم نے بات کی ٹپلی کوئیڈ سکیل سے ابھی ہم بہت 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 کر رہے ہیں ٹپلی کوئیڈ سکیل اس طریقے کے سکیل ہوتے ہیں اگر آپ اس کو مایکروسکوپ کے نیچے رکھ کے نظر آئے ہیں تو اس طریقے سے جیسے ہڈیاں ایک دوسرے کے اوپر نہیں رکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی بری ایک ہڈی ہے اس طرح کے سکیل اس کی سکیل کے اوپر ہوتے ہیں جو بڑے ہارڈ قسم کے ہوتے ہیں اور جس طریقے سے اس کے جس ہڈیوں اس کے داند بنی ہوتے ہیں بلکل کونی ہڈیوں کے سکیل یہ سکیل بنی ہوتے ہیں پلیکوائٹ سکیل کہتے ہیں اور اس سے اس کی سکیل ایک رف سے سکیل ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ویل کی اوپر کبھی شارک کے اوپر جوہیں یہ اگر آپ کے ساتھ مسک کر جائے تو آپ کو ڈیمیج بھی نکال سکیل یعنی کہ آپ کی سکن کو میں سے بلڈ بھی نکال سکیل اس میں سویم بلیڈر نہیں ہوتا جس وجہ سے یہ اپنی جو دراکی کو خود بہت موگ کرنا پڑتا ہے انہیں جوہیں ادروائی کے موگ نہ کریں تو یہ باٹم پہ بیٹھ جائیں صرف انہیں تیرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے موگ کرنا پڑتا ہے ادروائی جو دوسری فیشت ہیں وہ موگ نہ بھی کریں تو وہ خود بہت تیر سکتے ہیں جیسے ان کے اندر وہ بلیڈر ہوتا ہے بلیڈر کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ بندہ تیر سکتا ہے جیسے آپ نے بڑے سمندر میں چلانگ لگانی ہو تو آپ ساتھ میں ائر بیگ ہے اس کے اوپر لگاتے ہیں تاکہ آپ تیر سکتے ہیں اس میں اس لیے موگ کرنا پڑتا ہے ہر بٹر تاکہ یہ سنکھ نہ ہو جائیں ڈوب نہ جائیں ہوتی تو پانی میں ہی ہے مگر ادروائی یہ روک جائیں کہ آپ اپنے بڑی کو موگ نہ کریں تو پھر کیا ہوں گی کہ یہ سنکھ ہو جائیں گی دیچھے بارٹم پر بیٹھیں جبکہ جو دوسری فیشت آگیاں بونی فیشت ہوتی ہیں وہ سنکھ نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ میں نے کہا کہ یہ لازمو پرانچس کے اندر شاکت ہیں یہ جس طریقے کی کمپوزیشن ہوتی ہے بلکل اس کے جو پلیکوائٹ سکیل ہے اس کے وہی کمپوزیشن ہوتی ہے یہ جو ہیں سکیل سائز میں نہیں بڑھتے بلکہ اور ایڈ ہوتے رہتے ہیں جو ایک دفعہ سائز جتنی سکیل کا یہ بن گیا سکیل بلکہ اس میں ایڈ ہوتے رہتے ہیں یہ نئے یہ نہیں ہوتا کہ سائز نہیں بڑھتے اس کے علاوہ اس میں اور دو دین بڑی خوبی ہیں شاک کے اندر اس کے اندر فائیو سیون گل سلٹس ہوتی ہیں یہ والی یہ نظر آتی ہیں اس میں سے کیا ہوتا ہے کہ یہ سانس لیتی ہے اور اس کے اوپر یہ کور نہیں ہوتا آگے جو بونی فیشل میں پڑھیں گے کہ اس کے اوپر ایک ڈھکنا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈھکنا بھی ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی ڈھکنا نہیں ہی ہوتا اس کے اندر کئی ساری فیشل جب یہ سک کر دی ہے تو کئی سارے چھوٹے فیشل سے اندر چلی جاتی ہیں ہرس جاتی ہیں اور اس سے بھی یہ پروپنوں کریئٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو قریباً چالیس پلاس ٹیت ہوتے ہیں یہ جو باہر والی سرکس نظر آ رہی ہے نا یہ ٹیت اس کے جو ہیں یہ قریباً چالیس پلاس ٹیت ہوتے ہیں اس کے علاوہ سیون ایکسٹرہ روز آپ ڈیویلپنٹ ٹیت بیٹھائنڈ ہیں اور ان ٹیت کے اندر کتنی روز ہوتے ہیں تقریباً سیون روز آپ ٹیت ہوتے ہیں جو ابھی ڈیویلپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ایک رو باہر ہے اور سات رو ابھی ڈیویلپ ہو رہی ہے کیونکہ اس کے دانکھ ہیں بہت زیادہ مضبوط نہیں ہوتے یہ گستے رہتے ہیں یہ خاتی رہتے ہیں اپنے پور کو کیوں کہ یہ کانوی بورس ہے تو چیزوں کو کھاتے اس کے دانکھ جو ہیں وہ گستے رہتے ہیں جیسے جیسے گستے ہیں تو یہ جو اندر والی لیئر ہے یہ باہر آتے ہیں اب بعد والی جب یہ گستے کی پھر اس نے باہر آجائے ٹھیکی سے تو آجائے یہ ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں یہ ڈیویلپ ہوتے رہتے ہیں اور جیسے ایک رو باہر صدی ہو جو ہے سیدھی ہوکے اس کے جوڑوں میں آجاتی ہے یعنی کہ چالیس کے راؤنڈ پر ٹیز مجود ہیں مگر ابھی کسی طرح کی سات رو اور پیچھے ابھی ڈیویلپ ہو رہی ہیں جیسے ایسے اس کے دان گستے جاتے ہیں جس سپیڈ سے اس کے دان جو ہیں وہ نئے آتے رہتے ہیں سپیشلی جو چھوٹی پیشلز ہوتی ہیں اس میں زیادہ سپیڈ سے بہتے ہیں ہر آر دس دن بعد ایک نئی رو آجاتی ہے چھوٹی پیشلز ہوتی ہیں چھوٹی شارکس ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے سائز کی بات کریں کتنی لمبی ہوتی ہے یہ آپ کہیں کہ سائز کتنی لمبی ہوگی یہ مختلف چھے انچ سے لے کے چھالیس پورٹ تک بھی بڑی لمبی لمبی ہیں یہ آپ نے موویز بھی دیکھی ہوگی میگلہ ڈان میگلہ ڈان ایک مووی ابھی بسلے سال بنی ہے ہولیوڈ کی آپ کہیں دیکھیں آپ کو چانس ملے لو وہ بہت بڑی شارکس انہوں نے دکھائی ہے وہ میگلہ ڈان شارکس بہت بڑی چھوٹی سیکس میٹر بہت لمبا سارا سائز ہے اس کا یہ آپ کی سوچ ہے کہ کتنا لمبا سائز ہے ٹھیک ہے اور یہ چھے انچ سے لے کے چھوٹ چھوٹی پیوز شارکس ہیں بلیکٹک شارکس ہیں میکو ناس اور میکا ماؤک اور گریٹ وائٹ شارک باسکن شارک ویل شارک اس طریقے سے میگلہ ڈان شارکس بھی کہتے ہیں میگلہ ڈان شارکس کہتے ہیں کہ وہ ختم ہو گئی ہیں ایکسٹینٹ ہو گئی ہیں یہ اس کا جو بڈی ہے اور بڈی میں یہ اس کا جو ڈائیسٹیو سسٹم ہے یہ سٹومک ہے اور یہ انٹسٹائن ہے یہ سپائرل ہنٹسٹائن ہے اور یہ ڈسٹر پولنگ بارٹ ہے یہ اس طریقے سے جو اثارہ ہے اچھا یہ دو طریقوں سے فیڈ کرتی ہے ایک طریقے سے یہ ہے کہ یہ کارلیورس ہے کہ یہ دیکھیں یہ فروڈیو سکو پرائیمری کنزیوبر سکینڈری کنزیوبر ترچری کنزیوبر یہ جو فیشلز بغیر ہے اور پھر آگے فیشلز تو یہ پکڑ 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 کے کھاتی ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ سکیونجر بھی ہم نے پڑا تھا کہ یہ ڈیڈ چیزوں کو بھی کھاتی ہے اس طریقے سے یہ فیلٹر فیٹر بھی ہے فیلٹر فیٹر کیا ہے کہ یہ دیکھیں یہ بڑا سارا سانس لیتی ہے اور بڑا سارا سانس لینے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹ چھوٹی یہ کارک ساری فیشلز جو ہیں یہ اس کی بوڈی میں چلی جاتی ہیں اور پانی تو پھر یہ ہیلز کے پانی باہر نگل آئے گا اور یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے فیلٹر ہو گئے یہ اس طریقے سے بھی فیٹر ہی ہے تو یہ دونوں طریقوں سے اس کی فیٹر ہیں اچھا اس میں سے ڈینجرس شارک کون کی ہوتی ہے یا پڑھیں یا وینمس قسم کی تو وینمس قسم کی اس کی جو ہیں وہ شارک ہیں وہ جو سب سے زیادہ اس طردیب سے یہ نا انلسٹیں رکھائی ہیں سب سے زیادہ یہ گریٹ وائٹ شارک ہوتی ہے پھر ایمر ہیڈ شارک بلو شارک بلیک ٹپ شارک ٹائگر شارک بلہ بل شارک کارڈ شارک کون شارک کلون شارک یہ سارے ڈینجرس قسم کی شارک ہیں یہ بندے کی تصویر ہے یہ شارک نہیں ہے یہ کہیں آپ سمجھ نہیں ہے یہ اپنے بندے اپنے تصویر لگائی ہیں اس کے علاوات میں یہ آگے ہم سٹنگ ریل اور سکیٹس کی بات کریں یہ میں نے کہا کہ یہ کونوں آدمی ایک ہی ایسی چیزیں ہوتی ہیں صرف کیا ہوتا ہے کہ سکیٹ چھوٹا سا ایک فرم نماز سٹیکچر ہوتا ہے جو آپ کے پہچاندے کے لیے اور یہ باٹم پہ پائی جاتی ہے اس کی ساڑھے چار سو اسے دیکھے ساڑھے ماہ سوکر آنڈ بورٹس کی بشیز موجود ہیں اچھا اس میں یہ مختلف قسم میں یہ باٹم میں ہوتی ہے اور اکثر اپنے آپ کو یہ سینڈ میں چھپائے رکھتی ہیں ٹھیک ہے اس تصائید ہے وہ چودہ موٹ سے چھوٹی سی لے کے بڑی سی سے بڑی کا سائز میں نے بتایا کہ سب سے بڑی چونہ پوٹ چونہ پوٹ بڑا سارا ہوتا ہے تو اس کا ہیوی ڈیٹ ہے وہ شیلو گوستل وارٹر ہیں یعنی کہ جہاں پہ کم پانی ہوتا ہے ٹمپریٹ علاقوں کے اندر ٹمپریٹ سیز کے اندر جو ٹمپریٹ نہیں پھر جو ٹھنڈے ہیں یہ ایسے سیز جن کے اندر ٹھنڈا پانی بھائی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ زیادہ تر اپنا ٹائم ہے وہ ان ایکٹیو گزار دی ہے یعنی کہ سینڈ کے اندر اپنے آپ کو دبائی رکھتی ہیں اور بڑی تیز سی کے علاوہ یہ کرانٹ بھی پیدا کرتی ہیں اپنے جو شکار کو کھانی کے لیے تو یہ اچھا اب یہ کھاتی ہیں ریز اور سکیٹس کی بات کریں تو یہ کیا کھاتی ہیں تو یہ بینتک پہ رہتی ہیں اور یہ کئی ساری چیزیں جو ہیں شریف سکریب آسکر اور کئی سارے چھوٹے انورٹی بریٹس کو یہ فیڈ کرتی ہیں کیونکہ اس میں سے کچھ جو بڑی ریز جو ہیں شارکس جو ریز ہیں جیسے منتھا اور ڈیول ریز تو یہ فیڈٹر فیڈر ہیں یہ پانی کو ان کی فیڈٹر کرتی ہیں اور کئی سارے چیزیں وہ وہاں سے پانی کو بار نکال دیتی ہیں اور جو پوٹ ہوگا ان کی بڑی میں چلا جائے گا یہ سارے اس کے پوٹ کٹھائے گا اچھا یہ سویم کیسے کرتی ہے یہ اگلی بات آتی ہے کہ یہ سویم کیسے کٹھائی ہے تو یہ جو ہیں گریز تو دو عمومنٹ سے یہ انڈولیٹ بھی کرتی ہے اور اس سے دے کرتی ہے انڈولیشن بھی کرتی ہے اور یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ فلائی کرتی ہے تو یہ پانی میں جیسے فلائی کرتی ہے تو یہ بڑا سپیکٹیکلر روٹ ہے اس کو دیکھنا پانی جانتا جو نہیں ہے کہ یہ کس طریقے سے یہ سمیم کرتی ہے تو اس کی لوکو موشن جو ہیں وہ لوکو موشن جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کیسے اموم کرتی ہے تو یہ لوکو موشن میں نے کہا کہ یہ دو طریقوں سے ایک انڈیولیشن کرتی ہے اور دوسرا جو ہے آسیلیشن کرتی ہے یہ آگے ہوں تصویروں میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں کہ یہ آسیلیٹر ہے کہ یعنی کہ اسی ونگز کو اوپر نیچے کرتی ہے جیسے فارد نہیں مارتے آپ سٹراؤں سٹراؤں جیسے پرندے کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں آسیلیشن اور دوسرا ہوتا ہے انڈیولیڈ انڈیولیڈ کا مطلب اپنے یہ جو اس کے جو سائیڈ پہ فند ہے نا فند ہے موڈیفائیڈ فند ہے اس کو تھوڑا تھوڑا ایسے سٹلے اپ کرتی رہتی ہے سائیڈوں سے نا جیسے اس کو دیکھیں پارٹس میں یہ پارٹ اوپر ہے یہ نیچے ہے پھر اوپر ہے پھر نیچے ہے اس طریقے سے اس کو موگ کرتی رہتی ہے آپ ڈاون طرف نہیں کرتی ہیں شروع سے لے کے اینڈ تک اس کو انڈیولیڈ کرتی رہتی ہے اس کو اس طرح کی مومنٹ کو انڈیولیشن بھی اوپر نیچے جیسے ویلس نہیں کریٹ ہوگی اس طریقے سے ویلس کریٹ ہوتے ہیں اور ویلس کی کریٹ ہونے سے یہ سمجھ لیں کہ جس طریقے سے یہ سرم کرتی ہے جیسے آپ نہیں ہوتے ہیں انسان کہ آپ اوپر جاتے ہیں نیچے اوپر نیچے بھی ہوتے ہیں اور سائیڈوں سے کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف سوڑا سا انڈلیٹ کرتے ہیں اس طریقے سے یہ کرتے ہیں تو یہ دو طریقے اس کے میکنیزم ہیں اور اس میں سے کئی ساری ختمناک بھی ہیں توکسک یا ختمناک قسم کی بھی سٹنگ ریز ہیں تو یہ سٹنگ ریز ہیں یہ عام طور پر میں نے کہا کہ اندر ہوتی ہیں مگر یہ بعض اوقات کیا ہے کہ اگر ان کو آپ یا آپ تچ کر لیں تو یہ کیا کیا کہ تیل کی اوپر ایک سپائن نماس رکھٹر بھی ہوتا ہے تیل کی اوپر ایک سپائن نماس یا بارڈ سکٹر حاتے ہوتا ہے جس پی سمجھ لیں کہ کانٹیں لگے ہوتے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ دی ایک کہلیں کہ وہ سٹنگ ہوتا ہے اس کہلیں کہ ایک بارڈ نماس بھی کانٹیں نماس سکٹر ہوتے اور اس میں کوئیزن ہوتے ہیں ان کا کانٹوں چندر جہر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ آپ کی باڈی کو کھل زخم کر سکتی ہے بڑی جو سٹنگ ریز ہیں یہ انسان کو کل بھی کرتا ہے یعنی کتنی جو یہ ہیں یہ ہوتی ہیں تو یہ اس کا جو اس کی تیل ہوتی ہے وہ کہلیں کہ بہت زیادہ مسکولار بڑی سپرونگ قسم کی ہوتی ہے جس کے سرو یہ چھانٹا نہیں ہوتا ہے یہ بڑی زہر سے چھانٹا ہوا لیں تو اس طریقے سے یہ چھانٹے بھی تر آئی ہیں مات یہ جس کے سرو جو جنہیں وہ زہر بھی ایکچلی ہوتا ہے اور پلس وہ دخوں بھی بن جاتے ہیں ایک انسٹینگ مجھے سے آپ کو بائٹ بھی کار لیتا ہے اس طریقے سے ہوتی ہے یہ اس کی ڈیٹیل ہے یہ دیکھیں یہ ریز ہیں یہ بعض کچھ دینگرس نہیں بھی ہوتی مگر ساری میرے کارٹ یہ دینگرس بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ قرآنٹ بھی پروڈیوز کرتا ہے یعنی کہ اس کے اندر ایک آرگن ہوتا ہے جو ہم الیکٹریک ریز بھی کرتے ہیں اور یہ اتنی سپیڈ سے کرتے ہیں کہ اس کے اندر وہ قرآنٹ پیدا ہوتا ہے اور قرآنٹ ایکچلی اس کے اندر امریکہ کی ایک آرگن ہوتا ایک آرگن ہوتا ایک آرگن سے یہ ریز ہوتی ہیں وہ وہ بی 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 رسی یعنی کہ اندے بھی دیتی ہیں اور بچے بھی دیتی ہیں اور جو سکیٹس ہیں وہ صرف اندے دیتی ہیں اور اندے دیتی ہیں اور کئی ساری ایسی کہ وہ بچے پیدا کرتی ہیں بچے دیتی ہیں تو یہ دو طرح کیوں یہ سو فش ہیں وہ ریلیٹر ہیں اور ان کے اوپر اس کی راسترم کی قربار دوتے ہیں اچھا یہ اگلی کلاس یہ پہلی کلاس ہے وہ یہ تو اب ہم نے پڑھا اس کی جو مین کلاس کے بارے اب اس کی دو سب کلاسیں ہیں ہالو سیپلی کے گئے ہیں اور دوسری ہم نے پڑھی تھی کہ ہالو سیپلی کے بارے میں دیکھیں اگلی کلاس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں تو یہ پچھلی کلاس تھی جو رہتی تھی اس لیے وہ میں نے پڑھا ہی آپ کو